الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده اما بعد انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسهو اللہ المطہرون تنزیل من رب العالمین صدق اللہ العظیم میرے نہائیتی قابل قدر مسلمان بھائیو بزرگو قرآن کریم کے جمع کرنے کے بارے میں جس طرح کل گزرا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے مختلف حروف کو ایک ساتھ ایک نسخے میں جمع کر کے اس کی ترتیب جو ہے صورتوں کی ترتیب کے ساتھ اس کو ایک مسحف میں جمع کیا آج جو ہے اس کے بعد جو دوسری جو مرحلہ گزرا ہے قرآن کریم کی اوپر اس کی بارے میں چند باتیں عرض کریں گے کہ نکتے زبر زیر پیش رکوع وغیرہ یہ کس زمانے میں لگے کس نے لگائے اور اس کی لئے اس کا فائدہ کیا رہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا عظیم کام جو کیا انہوں نے قرآن کریم کو ایک مسحف میں جمع کیا تو تمام عمد کا اس کی اوپر اجمع رہا کہ قرآن کریم جو ہے اب رسمیں عثمانی کے خلاف بالکل نہیں لکھا جائے گا اور اس کے لکھنے کو ناجائز قرار دیا انہوں نے کہ جائز نہیں ہے اس طرح کہ قرآن کریم کے دوسرے کسی رسم میں لکھا جائے اس کو تو یہاں پر یہ فرماتے ہیں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ کے مذکورہ بالا کارنامے کے بعد عمد کا اس پر اجمع ہو گیا کہ قرآن کریم کو رسم عثمانی کے خلاف کسی اور طریقے سے لکھنا جائز نہیں چنانچہ اس کے بعد تمام مساحف اسی طریقے کے مطابق لکھے گئے اور صحابہ اور تابعین نے مساحف عثمانی کی نقول تیار کر کے قرآن کریم کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی ابھی قرآن کریم جس طرح چلا باہر عجم دنیا میں پہنچا تو عرب لوگ جو تھے ہو تو بغیر نکتوں کے عادی تھے اس کے پڑھنے کے جیس طرح آج کل اردو کے الفاظ کوئی لکھ دے نکتیں نہ ڈالے تو اردو سمجھنے والا پڑھنے والا اردو کی اوپر عبور رکھنے والا وہ بغیر نکتوں کے اس کے الفاظ کو پڑھ لے گا آگے پیچھے سیاک و سباک کو دیکھ کر وہ ساری چیز پڑھ لے گا تو عرب کے اندر بھی تو لوگ اس طرح تھے کہ وہ بغیر اس کے نکتوں کے زبر زیر پیش کے پڑھ سکتے تھے لیکن قرآن کریم جب عجم کے اندر پہنچا اور وہاں نکتیں نہیں تھے حرکات نہیں تھی ان کے لئے پڑھنا اس کا بڑا دشوار رہا اب کیسے پڑھا جائے تو اس سلسلے میں تاریخ اسلام کے اندر یہ کام انجام دیا گیا کہ قرآن کریم کے اوپر نکتیں لگائے گئے کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت عثمان عظمان نے جمع کیا قرآن کریم کو تو اس میں نکتیں بعض جو قرآتیں اختلافی تھی اس کے اوپر کوئی نکتہ نہیں نکتہ بالکل ڈالا ہی نہیں ہے بغیر نکتوں کے جمع کیا لیکن اب یہاں پر نکتیں کب ڈالے گئے تو فرماتے ہیں مفتی عظم شفی صاحب رحمت اللہ مفتی عظم پاکستان حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جہاں قرآن کریم کے جو نسخیں چھاب کر بھیجے ان کے ساتھ انہوں نے کاری بھی بھیجے تاکہ لوگوں کو وہ قرآن کریم سکھائیں وہ حافظ بھی تھے حافظ تھے تو اپنے حفظ کے مطابق جو آیتیں تھی اس طریقے سے ان کو سکھاتے گئے لیکن اس کے بعد قرآن کریم میں نکتوں کی ضرورت جب پڑی تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو نکتے اس پر ڈالے ہیں وہ عظمان رضی اللہ عنہ تھے اب انہوں نے نکتے کس کے حکم پر ڈالے تو یہاں پر دو روایتیں ہیں ایک روایت ہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہنے کے اوپر انہوں نے نکتے ڈالے تھے دوسری روایت ہی ہے کہ کوفہ کے جو گورنر تھے زیاد بن ابی صفیان ان کے حکم کے اوپر کیا ہے انہوں نے اس کے قرآن کریم کے اوپر نکتے ڈالے اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یجاج بن یوسف جو تھا اس نے حضرت حسن بصیر رحمت اللہ یحیہ بن یامر اور نصر بن عاصم لیسی رحمت اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ نکتے ڈلوائے تھے تو انہوں نے یہ نکتے ڈالے اب نکتوں کے بعد اس کے اوپر حرکات بھی نہیں تھی زبر زیر پیش تو اب زبر زیر پیش یہ کس دمانے میں ڈالے گئے تو فرماتے ہیں کہ اس میں روایات کا بڑا اختلاف پائید آتا ہے کہ کس نے سب سے پہلے اس کے اوپر حرکات ڈالی ہیں بعض حضرات نے کہا کہ یہ کام جو ہے سب سے پہلے ابو الاسود دولی رحمت اللہ عنہ انہوں نے ہی زبر زیر پیش وغیرہ یہ بھی ڈالے لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ عجاج بن یوسف عجاج بن یوسف جو ہے اس نے یہ یہیہ بن یامر اور نصر بن عاصم لیسی رحمت اللہ عنہ کے ذریعے سے اس کے اوپر کیا ہے زبر زیر یہ حرکات ڈلوائی تھی اور اس میں روایت یہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام روایات کو پیش نظر رکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حرکات سب سے پہلے جو اس کے وضع کرنے والے ہیں وہ ابو الاسود الدولی رحمت اللہ عنہ وہی ہیں انہوں نے وضع کی ہیں اب انہوں نے جو حرکات لگائی تھی حرکات کیسی تھی کہ اگر زبر کیلئے انہوں نے ایک نکتہ اوپر لگایا تھا زیر کے لئے نیچے ایک نکتہ اور پیش کے لئے لفظ کے آگے جو تھا اس کے آگے ایک نکتہ ڈال دیتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا پیش بڑ جاتا اب یہ جو تھا یہ ابو الاسود دولی رحمت اللہ عنہ انہوں نے یہ کیا لیکن اس کے بعد پھر خلیل بن احمد رحمت اللہ عنہ انہوں نے یہ حمزہ اور دوسری جو حرکت تشدید کی علامت یہ انہوں نے وضع کی یہ دو علامتیں کس نے وضع کی خلیل بن احمد رحمت اللہ عنہ انہوں نے یہ تشدید والی اور حمزہ کی حرکتی لائے پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حجاج بن یوسف جو تھا انہوں نے یحییٰ بن یامر رحمت اللہ عنہ اور نصر بن عاصم لیسی اور حسن بصری رحمت اللہ عنہ ان کے ذریعے سے قرآن کریم کی اوپر نکتے اور حرکات دونوں لگانے کی فرمائش کی تو فرمایا کہ اس کے بعد انہوں نے ان نکتوں کی بجائے انہوں نے زبر زیر پیش یہ والی کیا ہے حرکات جو ان کے لئے وضع کر دی تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا ہے یہ زبر زیر پیش تو گویا حجاج بن یوسف نے جو لگائی حرکت اکثر مشہور ہی آتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے کیا ہے ظالم تو تھا لیکن یہ ایک خیر کا کام کر کے گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی محفرت فرمائے گا دو علماء فرماتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام تھا تو انہوں نے کیا ہے زبر زیر پیش یہ حرکات کیا ہے پھر انہوں نے یحییٰ بن کیا نام ان کا حسن بسیر رحمت اللہ علیہ آسن بن لیس اور دوسرے صاحب جو تھے ان کے ذریعے سے کیا ہے انہوں نے یہ حرکتیں لگوا دی اب پھر اس کے بعد دوسرے جو قرآن کریم کے اندر دوسری جو چیز ہے یہ پارے ہیں پہلا پارا دوسرا پارا تیسرا چوتھا تیس پارے ہیں یہ پارے جو ہیں یہ کب سے مرتب ہوئے ہیں اس طرح پارے یہ کب سے آئے تو فرماتے ہیں اس بارے میں کہ اصل جو یہ پاروں کی جو تقسیم ہے فرماتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے تھا آسانی کے لیے حفظ کے لیے یہ پاروں کی تقسیم کی گئی ہے کہ تیس پارے بنائے گئے حالانکہ قرآن کریم یعنی حضور صاحب کے زمانے میں نہیں تھا کہ تیس پارے تیس پارے نبی صاحب کے زمانے میں نہیں تھا کہ ایک دوسرے تیسرے پارہ اس طرح یہ صورت ہی تھی تعلیم کے لیے ان کے حفظ کے لیے آسانی کے لیے اس کے کیا کر دیئے تقسیم کر دیئے اب جو پارے تقسیم ہوئے یہ قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق اس کے اس حساب سے برابر کے حساب سے کر کے انہوں نے تیس حیثوں میں تقسیم کر دیئے تیس حیثوں میں برابر کے ساتھ تقسیم کر دیئے اب یہ تقسیم کے زمانے میں ہوئی تو ایک روایہ تو یہ آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کے مساحف نقل کروائے تو اس وقت انہوں نے تیس مختلف صحیفوں میں لکھوائے تھے تیس صحیفوں میں اور یہ حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تقسیم آپ کے زمانے کی ہے لیکن فرماتے ہیں کہ متقدمین جتنے بھی ہیں ان کی کسی کتاب میں یہ تقسیم مجھنی ملی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کیو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بعد میں بعد میں جا کر یہ تقسیم ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں یہ تقسیم جو تھا تقسیم جو تھی قرآن کریم کی تیس پاروں والی یہ کہیں پر مجھنی ملی ہے بعد میں یہ جا کر یہ تقسیم ہوئی ہے جب بچوں کے لیے کیا ہے قرآن کریم کے حفظ اور تعلیم کے لیے اس کو بڑھا گیا اب اس میں دوسری ایک چیز تھی قرآن کریم کے اندر یہ رکو ہیں رکو جو ڈالے گئے ہیں تو یہ رکو بھی ابتدا میں نہیں تھے یہ رکو جو ہیں بعد میں یہ ڈالے گئے ہیں یہ اس طرح ڈالے گئے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر ایک مضمون شروع ہوتا ہے تو ایک مضمون جہاں ختم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک عین ڈال دیا رکو ڈال دیا گیا رکو ڈال دیا گیا اس کے اوپر تو اس طریقے سے وہاں پر مضمون ختم کرنے کے لیے کیا یہ چیز بتائی گئی ہے فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو رکوع کا ہے ابتدا کے اندر یہ کہیں پر یہ چیز کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی کوشش مفتی عظم رحمت اللہ نے فرماتے ہیں بڑی کوشش کی میں نے دیکھا کہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ کس زمانے کے اندر یہ کس دور کے اندر یہ چیز آئی ہے لیکن یہ بات یقینی ہے کہ قرآن کریم کی جو رکوع ہیں وہ تقریباً پانچ سو چالیس اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ تو رکوع ہیں پانچ سو اٹھون پانچ سو اٹھون رکوع بنتے ہیں تو یہ پانچ سو چالیس کے حساب سے انہوں نے لکھا ہے فرماتے ہیں کہ پانچ سو چالیس رکوع اگر بناے ہیں ہوتے ہیں سارے تو اگر قرآن کریم بیس رکعات تراوی کے اندر جب پڑا جاتا ہے رمضان کے اندر اور ہر رکعت میں ایک رکوع پڑا جائے تو یوں قرآن کریم جو ہے وہ پورے کا پورا ستائیسویں شب میں پورا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا پورا قرآن کریم ستائیسویں شب کے اندر کیا ہے مکمل ہو جاتا ہے تو گویا یہ رکوع جو ہیں اس کے لیے یہ کیا ہے رکھے گئے کہ ایک تو یہ کہ مضمون اس کی مکمل ہو جاتا دوسرا یہ کہ اس کی طریقے سے نماز کے اندر اگر کوئی آدمی تلاوت کرتا ہے تو ایک رکوع پڑھ لیا تراوی کے لیے ہو گیا تو اس سلسلے کے لیے یہ بلائے گیا دوسری ایک چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ احضاب منزلیں ہیں تو صحابہ اکرام ان کا معمول یہ ہوتا تھا کہ ہفتے کے اندر پورا قرآن کریم ختم کرتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ روز جتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کو سات حصوں میں تقسیم کر دیا سات حصوں میں تقسیم کر دیا تو ایک دن کے لیے ایک منزل دوسرے دن کے لیے دوسری منزل تیسری دن کے لیے تیسری منزل تو گویا اس طریقے سے وہ قرآن کریم کو سات دنوں کے اندر ختم کرتے ہیں تو قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا احضاب یا منزلیں ہیں تو یہ منزلیں اور احضاب یہ کیا ہے یہ اس طریقے سے انہوں نے کیا اور ایک قرآن کریم جو تھا یہاں پر ایک دوسری دنوں نے بڑی زبردست بات لکھی ہے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ابتدا کے اندر جب لکھنا حضرت عثمان علیہ وسلم نے اس کے بعد جب لوگ جو تھے پریس کا تو اس طرح آج زمانہ ہے ایسا پریس کا زمانہ نہ تھا تو اس کے لیے خاص لوگ منتخب کیے جاتے اور لوگ بڑے شوک سے اپنے ہاتھوں سے کلم سے پورے کا پورا قرآن کریم لکھا کرتے تھے پورا قرآن کریم کیا ہے لکھا کرتے تھے اور جب یہ پریس ایجاد ہو گیا تو سب سے پہلے یہ جرمنی کے اندر ہمبرگ کے مقام پر گیارہ سو تیرہ میں پہلے قرآن کریم کا نسخہ جو تھا یہ تباہ کیا گیا ہے اور فرماتے ہیں یہ کہ اس کا ایک نسخہ اب بھی مصر کے جو کتب خانہ ہے وہاں پر یہ موجود ہے اسی طریقے سے اس کے بعد پھر جب مولا عثمان یہ خلافت عثمانیہ کے اندر اس زمانے کے اندر روس کے شہر سنٹ پیٹرس برگ ہے اس کے اندر سترہ سو اٹھون کے اندر قرآن کریم کچھ کیا ہے وہاں پر فشائع کیا گیا اور اس کے علاوہ پھر فرماتے ہیں اس طرح قازان میں ایک نسخہ چھاپا گیا پھر فرماتے ہیں کہ اٹھارہ سو اٹھائیس کے اندر ایران کے شہر تیران میں قرآن کریم کو پتھر کے اوپر کیا تباہ کیا گیا پھر اس کے مدبوع نسخے دنیا بر میں عام ہو گئے تو گویا یہ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی خدمت رہی جو ہمارے سامنے اتنے دنوں تک کی گزرتی رہی کہ کتنی بڑی خدمت ہے قرآن کریم کا جمع کرنا پھر اس کے یعنی ایک ایک حرف ایک ایک آیت کی حفاظت کس طریقے سے اس کو جمع کیا گیا پھر اس کو لکھا گیا پھر اس کی ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے الحمدللہ آج پکی پکائی روٹی کی طرح ہمارے سامنے یہ قرآن کریم موجود ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں اس کے علاوہ دوسری کوئی کتاب نہیں دیکھیں گے جس کو انسان جتنا پڑھتا ہے اتنا اس کو مزا آتا ہے جس آدمی کو ترجمہ اس کا سمجھ آ جائے نا میں اس کی تلاوت کبھی جب صبح موقع خدا دیتا ہے کرتا ہوں تو ایسا یعنی میں کیا کہوں جو مزا اس کے پڑھنے میں آتا ہے ایک ایک لفظ کو آدمی جب غور کرتا ہے ایک ایک جملے کی اوپر ایک ایک سنتیز کا آپس میں جو ربط ہوتا ہے اور اس کے اندر جو مزمون بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر جو چاشنی ہے جو انسان کو کھیجتی ہے اس کے علاوہ کہیں اور کسی کتاب بھی نہیں پائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کو صحیح طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ صلی اللہ سیدنا محمد النبی علیہ و صحبی بارک و صلی اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا مقینا عطاب النار یا الہوالالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنی میں قرآن کریم کے سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بنانے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یا اللہ تو خاتمہ بالخیر نصی فرمائے یا اللہ تو اس کتاب کو دنیا میں ہمیں اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا قبر میں یا الہوالالمین ہمارا محافظ بنا اور یا الہوالالمین پلس رات سے اس کو ہمارے لئے روشنی بنا یا الہوالالمین جنت الفردوس میں ہمارے لئے اس کو شفیق بنا دے اور جنت میں ہمیں لے جانے کا ذریعہ بنا دے صلی اللہ تعالیٰ خیر حلقی محمد و عالی و صحبی بارک و صلی اللہ